اردو ناوی الاباقہ قسط نمبر بہتر کالی وادی میں یہ تیسری مسئیبت تھی جو سردار یورک کے سر پر پڑی پہلے سلطان جلال انہیں داغے مفارقت دے گیا پھر اباقہ روپوش ہوا اور پھر مارینہ توتم خان کی بھیٹ چڑ گئی سردار یورک نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دور دور تک کالے پہاڑوں کو کھنگالا لیکن مارینہ کا کوئی سراغ نہیں ملا اس پر گہری مایوسی تاری ہو گئی اس نے فوری طور پر وادی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا راجی خاتون کو جب اس کے فیصلے کا علم ہوا تو اس نے اسے اپنے پاس بلایا وہ بڑی مروت اور ہمدردی سے پیش آئی اور کافی دیر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اس نے سردار یورک کو بتایا کہ وہ درندہ نمہ مجرموں کی اس وادی کو اب انسانوں کی بستی بنانے کی کوشش کرے گی آہستہ آہستہ وہ انہیں لوپ مار سے دور اور محنت مشقت سے قریب لے جائے گی ان کے بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ جلد ہی یہاں کی قایہ پلٹ جائے گی وقت رخصت راجی خاتون نے سردار یورک کو ایک تحریری پیغام اباقہ کے لیے دیا اور کہا کہ اگر اباقہ سے ملاقات ہو تو اسے یہ پیغام ضرور دینا اسی روز سردار یورک سلیمان اور نبیلا راجی خاتون کے پروانہ راہداری اور سامان سے لدے ہوئے تین اوٹوں کے ساتھ ایرانی سرحد کی طرف روانہ ہوئے ایرانی علاقے میں داخل ہو کر ان کا سفر نسبتاً آسان ہو گیا انہوں نے مغرب کی طرف سفر جاری رکھا اور آخر کوئی ایک ماہ کے بعد عراق میں داخل ہو گئے ان کی منزل بغداد تھی بغداد جہاں انہیں اباقہ کو ڈونڈنا تھا بغداد میں پہنچ کر سردار یورک نے ایک پرانے شناسہ اور قابل اعتماد دوست کی مدد سے قرائے پر مکان حاصل کر لیا ایک دو روز ہنی یورک کو اندازہ ہو گیا کہ شہر کے اس حصے میں فضا کچھ کشیدہ اور غیر یقینی سی ہے ایک عجیب طرح کا حراس بھی کئی چہروں پر نظر آیا یورک نے جب تحقیق کی تو اسے پتا چلا کہ کسر خلد اور اس کے عبد گرد کا علاقہ آج کل پر اسرار وارداتوں کی زد میں ہے اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف تین روز قابل دجلہ میں ایک تفریحی بجرے پر تین افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا خلیفہ کا ایک امیر نصیرد دی اپنی شریک حیات اور ہمشیرہ کے ساتھ بجرے پر سیر کر رہا تھا کہ نامعلوم قاتل اس بجرے میں گھس کر ان کے سر تن سے جدا کر گیا یورک شام تک ان وارداتوں کے متعلق مختلف پہلوں پر غور کرتا رہا شام کو اس کا دونس جو ایک علاج گاہ میں ملازم تھا آیا تو اس نے سردار یورو کو ایک نہایت اہم اطلاع پہنچائی اس نے بتایا کہ کل پانچھے زخمی سپاہیوں کو بیمارستان میں داخل کیا گیا تھا ان کی حالت کو دوسروں سے پوشیدہ رکھا جا رہا تھا آج وہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ سپاہی کل رات سنتالی محلہ میں ہونے والی ایک جھڑپ میں زخمی ہوئے تھے سردار یورپ نے جھڑپ کے بارے میں پوچھا تو اس کا دوست طویل سانس لے کر بولا سردار میرے پاس تمہارے لیے ایک اہم اطلاع ہے اب معلوم نہیں تمہارے لیے یہ بدخبری ہے یا خوشخبری خوشخبری یہ ہے کہ اب آقا کا سراغ لگا لیا گیا ہے اور بدخبری تمہارے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ بغداد میں اوپر نیچے ہونے والی ان وحشیانہ وارداتوں کے ڈانڈے اب آقا سے جا ملتے ہیں سردار یورپ نے چونک کر پوچھا تمہارا مطلب ہے کہ یہ قتل اب آقا نے کیے ہیں اس کا معالج دوست بولا سردار میں فی الوقت یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن سلطانی محلہ کے لوگوں میں جو افواہیں گردش کر رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ حملہ آور لمبے والوں والا ایک ننگ دھڑنگ شخص تھا اب تم یہ بھی بتا رہے ہو کہ اب آقا بغداد میں موجود ہے مجھے تمہارا تو پتہ نہیں لیکن میرا ذہن خواہ مخواہ اب آقا کی طرف جا رہا ہے یورپ کو اس کی بات میں کافی وزن محسوس ہوا اگلے چند روز میں یورپ اور سلیمان کا یہ شک یقین میں بدل گیا کہ یہ اب آقا ہی ہے جس نے شہر میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے یہ نہایت خطرناک صورتحال تھی یوں لگتا تھا اب آقا کو اس سے نے پاگل کر دیا ہے وہ اپنے غزب کا اظہار نہایت وحشنا طریقے سے کر رہا تھا یہ وحشت جہاں دوسروں کے لئے پر خطر تھی وہاں اس کے اپنے لئے بھی جان لیوہ ثابت ہو سکتی تھی یورپ انتہائی پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا کہ اب آقا سے کیوں کا رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے اس وقت اسے سہارے اور راہنمائی کی جتنی ضرورت تھی شاید پہلے کبھی نہیں تھی لیکن اس تک پہنچا کیسے جائے یہ سوال مسلسل سوچ و بجار کے باوجود حل طلب تھا فاطمہ دلہن کے روپ میں سکھیوں میں گھری بیٹھی تھی وہ وزیر داخلہ عبد الرشید کی اکلوتی بیٹی تھی اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی پر عبد الرشید نے دولت پانی کی طرح بہا دی تھی بہاتا بھی کیوں نہ وہ اس کی انتہائی لادلی اولاد تھی نازو نام میں پلی ہوئی انتہائی حسین اور تعلیم یافتہ اس کے لیے دور دور سے رشتے آئے تھے بڑے بڑے عمرہ اور روسہ نے عبد الرشید سے ناتا جوڑنا چاہا تھا لیکن وہ اپنی بیٹی کو بچپن سے اس کے چچا ذات سے منصوب کر چکا تھا لڑکے کا نام سالے تھا اور اس کا باپ بغداد کے معروف ترین تاجروں میں سے تھا کوئی چار برس پہلے سالے ایک تجارتی کافلے کے ساتھ عبادان کی طرف گیا اسے تین چار ماہ میں واپس آ جانا تھا مگر چھ ماہ گزرنے کے باوجود اس کا کچھ پتہ نہیں چلا تو اس کی تلاش شروع کی گئی ان دنوں خورزم کی سرحد پر منگولوں کے ٹڈی دل گھوڑ رہے تھے ان کے جتھے بعض اوقات سرحد پار کر بھی آتے تھے کچھ تجارتی کافلوں کو بھی انہوں نے لوٹا تھا تلاش بیسار کے بعد سالے کے وارث اس نتیجے پر پہنچے کے اس کے کافلوں کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے مایوس ہو کر وہ واپس لوٹ آئے دو سال گزر گئے لیکن سالے کا کچھ پتہ نہیں چلا عبد الرشید کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر ہوئی مگر جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی بیٹی اپنے بچپن کے منگیتر کے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گی اس نے بہت جتن کیے کہ کسی طرح بیٹی کو قائل کر سکے لیکن وہ اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی عبد الرشید نے سالے کی تلاش میں روپیہ پانی کی طرح بہایا اپنے اختیارات کا بھی استعمال کیا لیکن سالے کا کچھ پتہ نہ چل سکا وہ بیٹی کو ہمیشہ کے لئے گھر میں بٹھا کر دنیا کے تانے نہیں سن سکتا تھا آخر اسے اس معاملے میں سخت روئیہ اختیار کرنا پڑا امیر التجار فاطمہ کو وہو بنانے کے لئے بے چین تھا عبد الرشید نے اس سے بات چیز شروع کی قریب تھا کہ رشتہ تیہ ہو جاتا کہ فاطمہ کی دعائیں سنی گئی اس کے نالے کام آ گئے ایک روز جھکے سے اس کے خوابوں کا شہزادہ لوٹ آیا معلوم ہوا کہ وہ تاتاری ڈاکوں کے ایک گھروں کے ہتھے چڑ گیا تھا تیس برس ان کی قید میں رہنے کے بعد وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا سالے کی آمد سے ایک دونوں گھروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی سور و شور سے شادی کی تیاریاں ہونے لگی وزیر داخلہ عبد الرشید نے اس شادی کو یادگار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی بغداد بھر کے خواز اس تقریب میں جمع تھے تین روز جشن برپا رہا مہمانوں کی خاطر توازوں میں دن رات ایک کر دیئے گئے آخر یہ جشن اپنے عروج پر پہنچ گیا فاطمہ کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا وہ اپنی سکھیوں میں گھری بیٹھی تھی جب دولہ کی ماں اور بہن اسے لینے کے لیے پہنچ گئی رخصتی کے مختلف خوشکوار اور رجکت آمیز مراحل سے گزر کر فاطمہ اس سجی سجائی پالکی میں آ بیٹھی جس کے آگے آگے دولہ کا گھوڑا تھا سسرال کا گھر چونکہ دور تھا اس لیے تھوڑا آگے جا کر فاطمہ کو پالکی سے اتار کر ایک شاندار بگی میں بٹھا دیا گیا بارات کا یہ جنوس اس شاند سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا کہ بگی کے آگے آگے دولہ کا مزین گھوڑا تھا اطراف اور اقم باراتیوں کی سواریاں تھی اور سب سے آگے ایک محافظ دستہ تھا جو لوگوں کو سامنے سے ہٹا کر راستہ صاف کر رہا تھا راستے پر دو رویا کھڑے افراد اس شاندار بارات کو دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں دبا رہے تھے انہی مہوے حارت تماشائیوں میں ایک جنگلی بھی تھا اب آقا ایک میلے سے کمبل میں اس کا سارا جسم لپٹا ہوا تھا یہی کمبل اس نے سر پر بھی اوڑ رکھا تھا کمبل کے گھونگٹ سے اس کی چمکدار آنکھیں تیزی سے ہر شیع کا جائزہ لے رہی تھی اس کے چہرے پر عجیب سی دیوانگی تھی جیسے وہ اپنی موت اور زندگی سے بلکل بے پرواہ ہو چکا ہے جو ہی سجیوی بگھی اس کے قریب سے گزری اس نے اپنے جسم کو حرکت دی پہرے دار چھڑیوں سے لوگوں کو ہٹا رہے تھے لوگ چھڑیاں بھی کھا رہے تھے اور تالیاں بھی پیٹھ رہے تھے اب آقا ان لوگوں کے درمیان سے ہوتا ہوا آگے آیا اس نے ایک جھٹکے سے اپنا کمبل اتارا اور بگھی کے پیچھے بھاگا چند قدم بھاگ کر اس نے چھلانگ لگائی اور بگھی بان کے سر پر پہنچ گیا اس کا ننگ دھڑنگ جسم اور اس کا انداز دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی وہ اس قدر سراسیمہ ہو کر بھاگے کہ اندھا دھند بھاگے اب آقا نے خنجر بگھی بان کے دل میں پیوست کیا اور نہایت نفر سے دھکا دے کر اسے نیچے گرا دیا یہ سب کچھ ساتھوں کے اندر ہو گیا جب تک محافظ سپاہی اور باراتی صورتحال کو سمجھتے اور ان کے ہاتھ اپنے ہتھیاروں تک پہنچتے اب آقا نے گھوڑوں کو لگام سور سے جھٹکا دیا اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چاگو سے تڑاک کی آواز آئی اور گھوڑے اچھل کر سر پر ٹھا گئے سامنے والے محافظ ابھی تک سہر زدہ کھڑے تھے یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے جیتا جاگتا بھوٹ دیکھ دیا ہو در حقیقت ننگ دھڑنگ قاتل کا خوف ان کے ذہنوں میں اس طرح بیٹھ چکا تھا کہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تو سکتے میں رہ گئے پلک چھپکتے میں اب آقا گھوڑوں کو کشادہ سڑک پر لے آیا اس کے اقب میں انگنت چیخیں گوج رہی تھی یہ چیخیں اس کے کانوں کو عجیب سا سکون بخش رہی تھی یہ احساس اس کے لیے نہایت خوشگوار تھا کہ اس نے دو شادی والے گھروں کو ماتم قدہ بنا دیا ہے ہاں اسی طرح اس کی شادی بھی تو ماتم میں تبدیل ہوئی تھی مارینہ بھی شاید اسی طرح روئی ہوگی جس طرح مگی میں بیٹھی دلہن رو رہی تھی اس کے دولہ پر ٹوٹنے والی قیابت اب آقا کے سر پر بھی ٹوٹی تھی اور یہ سب کچھ کرنے والے کون تھے یہی بغداد والے اب آقا نے نہایت نفرت سے گھوڑوں کو چابک رسید کی اور ان کی رفتار اور تیز ہو گئی بگی اب جیسے ہوا میں اڑڑے ہی تھی راستے پر موجود اکا دکا افراد حیرس سے یہ منظر دیکھ رہے تھے جلد ہی اب آقا کو اپنے پیچھے سر پر دوڑتے گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی اس نے پوری رفتار سے دوڑتی بگی کو کچھے میں اتارا اور سیدھا نہر عثمانیہ کے ٹیلوں کی طرف پڑھا شام کی تاریخی آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی مگر اب آقا ان راستوں کی ہر اونچ نیچ سے پاقف تھا تااقب میں آنے والوں کو جلد دینے کے لیے اس نے بگی کو ایک باغ میں گسا دیا اور پھر وہاں سے نکل کر مختلف رخ پر بھاگ کھڑا ہوا وہ جان چکا تھا کہ بگی میں دھلن کے علاوہ دو اور لڑکیاں بھی موجود ہیں وہ غالباً اس کی سہیلیاں تھی اب آقا نے انہیں اس قدر خوبزدہ کر دیا تھا کہ بگی سے چھلانگ لگانا تو دھر کی نار انہیں چیخنے کی حمد بھی نہیں ہو رہی تھی کچھ ایسی ہی درندگی تھی اس کے انداز میں تااقب کرنے والے ایک بار پھر بگی کے پیچھے لگ گئے مگر اب ان کا فاصلہ کافی زیادہ تھا اس سے پہلے کہ وہ فاصلہ گھٹاتے اب آقا ٹیلوں میں پہنچ گیا انہیں ٹیلوں میں کہیں مسلم بن داؤت نے زبیدہ نامی کنیز کو مار کر مارینہ کا لباس پہنا کر موت کے گھاٹ اتارا تھا وقت آج پھر ویسا ہی کھیل کھیل رہا تھا لیکن مہرے اس دفعہ اور تھے ایک کھٹ کے کنارے پہنچتے ہی اب آقا نے بگھی روکی پھر خنجر نکالا اور لڑکیوں کو بگی سے اترنے کا حکم دیا وہ لرز تھی کام تھی نیچے اتری تو اب آقا نے گھوڑوں کو چابک دکھا دیا گھوڑے بٹھ کے اور ایک بار پھر اندھا دھن بھاگنے لگے خنجر کے زور پر اب آقا لڑکیوں کو دھکیلتا ہوا ٹیلوں کے اندر لے آیا صرف ایک لڑکی نے تھوڑی سی مضاہمت کی اب آقا نے اتنی درندگی سے خنجر اس کے گلے پر رکھا کے وہ چیخ کر رہ گئی اس کے بعد کسی کو اس سے الجھنے کی حمد نہیں ہوئی وہ ٹیلوں کے اندر ہی چلاتا لڑکیوں کو کوئی دو دو فرلان دھور لے آیا اندھیرہ کافی گہرا ہو چکا تھا ایک تاریخ سایہ نکل کر اب آقا کے سامنے آیا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی تم آگئے اسماعیل سایہ نے قریب پہنچ کر کہا ہاں اب آقا کے ہر لڑک سے مختصر غراہت نکلی نووارد گول چہرے والا ایک تنمت شخص تھا شکل سے شریف آدمی نہیں لگتا تھا وہ دونوں تلوار اور خنجر کے زور پر لڑکیوں کو لے کر ٹیلوں کے دامن میں پہنچ گئے کوئی دو فرلانگ تک وہ ٹیلوں کے ساتھ ساتھ چلتے رہے آخر ایک ہموار جگہ پر دو کمروں کے چھوٹے سے مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے یہ کچھا مکان بظاہر کسی کاشتکار کا دکھائی دیتا تھا مکان کے ساتھ ہی تھوڑی سی کاشت چدہ ارازی بھی موجود تھی اس ارازی سے کچھ ہٹ کر کھیتوں کا ایک وسیل سلسلہ نظر آتا تھا گول چہرے والے نے دروازے کا کفل کھولا اور وہ سب اندر چلے گئے اباکہ نے لڑکیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور گول چہرے والے شخص کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ بیٹھا گول چہرے والا چراغ کی روشنی میں زمین پر کچھ لکیریں کھینچنے لگا شاید کوئی حساب جوڑ رہا تھا حساب جوڑ کر وہ بولا برادر راشن اور مکان کا کل قرائے ملا کر سو اشرفیاں مجھے دے دو باقی میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں شامل نہیں کی ایک کمبل تھا جو تم کہیں چھوڑ آئے ہو میری تلوار بھی تم اپنے پاس رکھ رہے ہو پھر تمہیں یہاں تک لانے کے لیے میں نے جو خطرہ مول لیا ہے اس معافضہ میں اس کو شامل نہیں کیا اباکہ نے اپنے لنگوٹ میں ہاتھ ڈالا اور ایک موٹی نکال کا اس کے ہاتھ پر رکھ دیا یہ موٹی ایک لڑکی کے ہار کا تھا بگی سے اترنے کے بعد جب اس نے لڑکی سے مضاہمت کی تھی تو یہ ہار ٹوٹ گیا تھا گول چہرے والے نے موٹی لے کر کرتے کی جیم میں رکھ لیا پھر بولا برادر اسمائیل اصل چیز رازداری ہے اتنا بڑا راز سینے میں رکھنا بہت دلگردے کا کام ہے یہ درست ہے کہ تم اس جگہ بلکل محفوظ رہو گے لیکن فرض کرو اگر کسی وجہ سے میں تمہارا راز نہ رکھ سکو تو تمہارا انجام کیا ہوگا اب آقا نے پرسکون لہجے میں کہا عبدال راز تو میں بھی تمہارا رکھ رہا ہوں تم اس مکان میں خود کو کاشتکار ظاہر کرتے ہو لیکن اصل میں تم یہاں خجوروں کے شیرے سے ناجائز شراب تیار کرتے ہو تم میرے رازدار ہو میں تمہارا رازدار ہوں عبدال کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا بولا برادر میری بات چھوڑو میں تو چند سو اشرفیوں کی شراب تیار کرتا ہوں لیکن تم نے تو ہزاروں پر ہاتھ صاف کیا ہے اب آقا اس لالچی شخص کا مطلب سمجھ رہا تھا اس کی نظر ایک آدھ لڑکی پر تھی یا وہ ان زیورات کے بارے میں سوچ رہا تھا جو لڑکیاں پہنے ہوئی تھی ایسے شخص پر کسی قسم کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا اب آقا نے ایک لمحے کے لیے سوچا پھر دفتن اس کی زوردار ٹھوکر اب آقا عبدال کے پیٹ پر لگی عبدال کو آب آقا سے اتنی پھرتی کی ہرگز توقع نہیں تھی نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ایک شخص ننگے پاؤں سے اتنی زوردار ٹھوکر رسید کر سکتا ہے زرب کی شدر سے اس کی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا اب آقا نے لپک کر اس کا تنومن جسم بازوں میں جھکڑا اور دھکیل کر زور سے دیوار کے ساتھ ٹکرا دیا عبدال کا سر دیوار سے ٹکرایا اور وہ اب آقا کے بازوں میں جھول گیا موسیقی